جی جناب اسلام علیکم والکم بیک ٹو ماری چیلیل ریویو ٹائم اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بڑی زبردست سی ریسپی جو کہ ریسٹورنٹ ریسپی ہے چکن 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 ریسٹورنٹ سٹائل کا بنے گا آپ کا بڑا زبردست چلے جی اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹیکس سٹیک کا جو تیسٹ ہوتا ہے سیم بولی آئے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے تین چکن میں زیادہ کونٹیٹو میں بنا لیوں اگر آپ کو کم بنانا ہے تو آپ کم چکن بھی لے سکیں میں نے اس کے لئے لیے تین چکن اس طرح سے کٹس لگا لے لائٹ لائٹ سے چلے چکن کو مارینیٹ کرنے کے لئے کیا کیا لگانا ہے میں آپ کو بتاتے ہیں فورک ٹیبل سپون آپ نے لگانا ہے کون فلوٹ راننا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے کالی میزد ہے اور ایک ٹیبل سپون سالٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون میدہ ہے اور ایک انڈا میں لے لیوں اگر آپ زیادہ انڈا لینے چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس فلیٹ میں میں نے دھنیا اس لیے آئٹ کر دیا کیونکہ ساری چیزیں وائٹ وائٹ تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کو تھوڑا سا پرومننٹ دکھیں نا کہ تین چیزیں الگ الگ ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے انڈا توڑ کے � مکس کرنے کے بعد یا آپ اس کو دھریکٹ بی چکن پر اپلائی کر سکتے ہیں مکس کرنا بھی کریں تو ٹھیک ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک پورا بندل لیسن کا کیونکہ یہ میرے پاس زیادہ چکن ہے تو میں زیادہ ایٹ کری ہوں آپ کم کے لحاظ سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جی جو میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے مسالہ آپ کو بتایا ہے وہ سارا اس چکن کو لگا رہے ہیں ہم اچھے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور تین منٹ کے لئے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اگر آپ زیادہ دی تک بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں بلکل ریسٹرانٹ سٹائل سٹیک ٹیسٹ آپ کے لئے آئے گا بہت لذیذ زبردست بنتا ہے جو جو چیزیں میں ایک ٹیبل سپون سرکا جائے گا اور تین سے چار ٹیبل سپون سرکا جائیں گے کیونکہ میرے پاس زیادہ کونٹیٹی کا ہے اس لئے میں زیادہ زیادہ ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ اسی طرح بندائیں گے تو زیادہ ایٹ سیم ریسپی آپ کریں گے اور چکن کی پیسز کا یہ کرنا ہے کہ جو کڑائی کے لئے چکن پیسز نہیں کرواتے بلکل چھوٹے والے وہ آپ نے کرنا ہے اب میں نے لے لی ہے ایک کڑائی اور اس میں میں ڈالڈا کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں پہلے کڑائی کو آپ نے بالکل اکثر گیلی ہوتی ہے تو اس میں آئل ڈالے تو پھر وہ سارا چکن جب تک آپ فرائی کرتے رہیں گے تو اس میں سے وہ جیسے آپ چکن ڈالے تو بلاسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جی بلاسٹنگ ہوتی رہتی ہے سیئے نا اس میں آپ نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل کہا تک یہ جو لائن بنی میں یہاں تک ڈال رہی زیادہ بھی ڈالنا چاہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ڈیپ فرائے اس کو ہم نے کرنا ہے چکن کو آپ نے لائٹ لائٹ سے کٹ لگا لینے بہت ایکسٹر آرگنری ڈیپ کٹ آپ نے ہی لگا لینے اب پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو میرینیٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو گرین گرین وہ دکھ رہا ہے جو دھنیا میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اس وجہ سے گرین دکھ رہا ہے دھنیا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتانے کے لئے صرف دھنیا ایڈ کیا تھا اب اس چکن کو ایک دفعہ آخر میں جب میرینیٹ ہو جائے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ یار یا صحیح مکس کر لیں اس کو ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور لائٹ سے کٹس لگا لینے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو آئل پری ہیٹونے کے بعد بہت ایکسٹر آرگنری بھی آپ نے آئل کو گرن نہیں کرنا پری ہیٹونے کے بعد آپ نے تھوڑے تھوڑے سے چکن کے پیسز ڈالنے ہیں بہت بہت زیادہ بھی یہ نہیں ڈال دینے یہ چپک کے آپ اس میں پیسز خراب ہوتے ہیں آپ نے ایک کونٹسٹی کے انصاف سے چکن ڈال کے اور لائٹ براؤنڈ صحیح مطلب اتنا ڈی فرائے کریں کہ تاکہ وہ اندر تک پک جائے اتنا آپ نے اس کو ڈی فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور لائٹ براؤنڈ گولڈن براؤنڈ کر کے آپ نے اس کو نکالنا ہے اب ہمارا چکن ہو رہا ہے فرائے اس طرح آپ نے آنچ کر دینی ہے فل تیز اب چکن ہو رہا ہے فرائے اب میں آپ کو ساتھ س ہوا اس کو مزید فرائے کرنے کی ضرورت ہے اور فرائے کرتے ہوئے ذرا 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 خیال کیجئے گا کیونکہ آئل ہوتا ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کا خیال کریں چلے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکن میں اور کیا کیا ایڈ کرنے اب آپ نے آرام سے دیکھیں سکرین شورٹس لے رہے سب فرائے کرنے کے بعد جو پیسٹ ہم اس پر ڈالیں گے اب میں آپ کو وہ بتا رہی کہ اس میں ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں ایڈ کر چکن میں آپ کو بھاری ب پرمیٹو کیچپ جو ہے ایک ٹیبل سپون اس میں جائرین چیری سوس تو ٹیبل سپون چھاگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ٹoo ٹیبل سپون شگر کو بھر یا نگہ ڈیش کرو کائی ہرجٹ کا بلیک پیپر کے ٹیبل سپون بھر کے لینا ہے اور ہار ف ایک ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے ٹیبل سپون پیشٹ ہے ایک چھو ٹی ا czyپوچی نے جربوں نے جنت ہے چھوٹا تو جسے ا کے ساتھ اچھے شنگریلہ اور نیشنل کے میں کیچپ سے ایڈ کر رہی ہوں میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہے 3 ٹیبل سپون جو ہے نا گرین چلی ساوس لینا ہے اور 2 ٹیبل سپون یہ آپ نے بلیک پیپر ضرور لینی ہے بلیک پیپر وہ بہت مزدے کا بلیک پیپر سے ٹیسٹ رہتا ہے اس کا ہم بنائیں گے پیسٹ اچھا گرین چلی ساوس جو اس میں ہے اور شوگر سے اس میں بہت زبردست ایک پیسٹ رہتا ہے نا ریسٹورنٹ سٹائل پیسٹ رہتا ہے اس کے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی زیرہ ایک چھوٹی ٹیبل سپون آپ زیرہ ایڈ کر س چھوٹی ٹھیکن کنور کیوز کے دو ایک پورا آپ یہ لے لینا ایک پوری بہت اچھا یہ لینے کے بعد آپ کیا کرنا ہے اب آپ نے لینا ہے یہ والے دو کپ پانی کے ایک ساوس پین میں لینا ہے کسی بھی چیز میں اس میں آپ نے رہنا ہے کون پلار 2 سے 3 ٹیبل سپون ٹھنڈے پانی میں آپ نے رائے کے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والے ٹیبل سپون آپ نے 3 ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے بنایا تھا سارا بریکٹر ہے جو مکسچر ہے یہ سارا آپ نے اس میں ا کچھ ہے یہ سوت se چھوٹی کے سپون ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اچھے میں ایڈ کرنی ہے کہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سنکھ کریں اور کوئیٹ کریں پسکا ہے یہ مسکت اس کے سونے والapo جس ملتے ہیں اثرور قاباعة جل حب جب اس کے ل�atter پوڈر جلائے جلدی جو جل، عچ مصادر سب سے ملتا ہے گرین چلیز گرین چلیز یہ سب چیزیں اپنے اول میں ڈالیں گرین چلی گرین چلی گرین چلیز 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 ی legendary Hebrew جب جائے ٹھیک ہے چھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھل چکرو چکرو ہم اللہ استٹھے Review عمود کے شکر اچڈا چکل misery چھچا ہم اکڑی پیش اور آپ نے اس پیش وزانجب مددھا اور بقید نا نہیں سکر پسی میں ہم جاں نے آگیا ettری small چند اگر پیش بنا ایک بنا ہوں اس ملائے سا کرو پسی میں zastابق دلاء بنا PD اگر آپ's چکم کے برای Demir پیسٹ کو کھائینا تو آپ کو باہر ہی ہے بلکل ریشتران سٹائل کا پیور آتا ہے میں اپنے پیوری چلیز ایڈ کر رہی ہوں یہ ساوس اور چیزیں جو ہم مانگواتے ہیں تو پھر یار ہوں کہ گھر کچھ بناو تو پیور آتا ہے ریشتران سٹائل پیور آتا ہے بس بس آنا مجھے ان چاہیے بلکل درائی چکن میں یہ یہ ریل کیمری کیا اس ٹائپس کا کلر آجاتا ہے آپ اس کے ساتھ رائز بھی کھا سکتے ہیں آپ اس میں فرائز بھی آٹ کر سکتے ہیں رائز بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے فائنل لک ہے تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ